اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ عابد وزیر ایک برپیت بزنس آئیڈیا وید عابد وزیر کی چینل سے آپ سے مخاطب ہوں ناظرین آج ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لائے جو ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں ہیں جس طرح میں نے آج اپنے فیس بوک کے سٹوری پر ایک پیکس اپلوڈ کی جو ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں تھا پھر لوگوں نے ان کے بارے میں مختلف مجھ سے سوالات کیے تو میں نے سوچا اگر ان کو میں الگ الگ جواب دوں تو یہ میرے لیے کافی مشکل ہوگا تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کلپس بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ لیا ہو جائیں آج ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں ہم بات کریں گے اور آج ہم نے ایک مہمان بلایا ہے جس کا نام نعیم ہے آج نعیم سے ہم پوچھیں گے کہ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور آج کل مرکیب میں کون کون سے ڈیجیٹل کرنسی چل رہی ہے تو سب سے پہلے نعیم اسلام علیکم ایک بار پیر و شاندید بیزنس ایڈیا وید عابد وزیر کے چینل میں جی ناظرین آج ہم ڈیجیٹل موضوع کے بارے میں بات کریں گے اور نعیم سب ڈیجیٹل کرنسی کیا ہوتا ہے ناظرین کے ذہن میں یہ سوالیں کہ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اپنے پوائنٹ آف ہیو شیئر کروں تاکہ ناظرین کو اپنے جو پرابلم ہیں جو ان کا وہ حل ہو جائیں اچھا ڈیجیٹل کرنسی بھی ایک قسم کی کرنسی ہی ہوتی ہے لیکن اس کے جو ویس ہیں وہ الگ ہیں وہ ہمارے پاس صافٹ فارم میں کرنسی ہوتی ہے اسے ڈیجیٹل کرنسی کہتے ہیں یعنی ابھی ہمارے پاس کرنسی جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پیسے وغیرہ موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس آف ہو Harris اور اس کے ہم چیزیں خرгу گتے ہیں آف Ahora یہ وہ پیسے اس کو د� قالتے ہیں دگی Espae تو دونکھرین سی بھی ایکٹھرکٹے کرنسی ہوتے ہیں ایک ایسیٹھ ہوتے ہیں جو کمپیٹرائیس فارم میں ہوتے ہیں اور اس سے چیزیں ایکسچینج کرتے ہیں بھی دونکھر ہر پیسے دونکھر میں آئے پاس چیزیں kتے ہیں اس کرنسی کو ڈیجیٹل کرنسی کرتے ہیں اچھے یہ ڈیجیٹل کرنسی کو بنانے کا کیوں درپیش آیا کیوں ضرورہ درپیش آئی کہ ایک ڈیجیٹل کرنسی آج کا جو ڈیویلیپ کانٹری ہے جس میں سائن پیش کے انہوں نے ڈیجیٹل کرنسی کو کریئیٹ کیا اس کا کیا ضرورہ ہوتا ہے اچھا جس طرح دیکھے جائے نا جس طرح ارتقاء کا ایک عمل ہوتا ہے دنیا میں ہمارے آواؤ اجداد کے زمانے میں آپ جائیں تو آواؤ اجداد مختلف چیزیں وہ ایکسچینج کرتے تھے ایکسچینج کے مراہل ہر دور میں ہوتا تھا پور ایکزمپل آپ کے پاس آناچ ہے میرے پاس فل وغر ہے تو آپ کو فل چاہیے مجھے آناچ چاہیے تو وہ اس دور میں کیا کرتے تھے ان دنوں کو ایکسچینج کرتے تھے پھر جو مراہل تے کرتے چلے گئے ترقیقے تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو سونے چاندی وغرہ ان کے سکھیہ وغرہ اس کے مناگے ان سے چیزیں ایکسچینج کرنے چیزیں کھاریچنے چیزیں کرتے تھے آہ ملکہ پھر جو یعنی مراہل تے ہوتا تھا وہ ترقیق قصب پر آگے چلے گئے تو پھر لوگوں نے اس سونے کو سٹور کرتے ہوئے سونے کے اواث یہ جو کرنسی وغرہ ہے اس کو ایجاد کیا اور اس سے چیزیں خروجنا شروع کر دیا اور ہمارے پاس جو پیسہ ہوتا ہے اس کا ملک ہے کہ میرے پاس اتنے میغداد میں سونا کی رسید میرے پاس موجود ہیں آپ مجھے یہ چیز اس کے عوض دے دیں یہ والی ماندہ پھر اور موجودہ دور میں ڈیجنل کرنسی پھر انہوں نے یہ کیا کہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اس کرنسی کو ڈیجنلائز طرقے سے استعمال کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا موجودہ دور کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر موجودہ دور میں ڈیجنل کرنسی ایک اہمیت کے حامل ہے کیونکہ بہت سارے لوگ فیزیکل چیزیں کم کرتے ہیں ہر چیز جو بھی کرتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے کرتے ہیں اچھا اس کے لئے کرنسی ایکسچینج دیکھا جائے تو پھر یہ پیسہ ہے اسی سے کرتے ہیں لیکن یہ ڈیجنل کرنسی آنے سے کیا ہوگا کہ وہ ڈیجنل کرنے سے چیزوں کو خرید دیں گے اور اس کو ایکسچینج کر لیں گے بالکل مطلب اس کا ایک ایک ایڈوان چیز یہ بھی ہے کہ آپ کا جو کرنسی ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے سیف ہو جاتا ہے وہ کمپیوٹرائز ہو جاتا ہے وہ آن لائن ہو جاتا ہے جس طرح ہم اپنے نوٹس اگر ہمارے پاس نوٹس کرنسی ہے ایزا ہمارے پاس سیکے میں کرنسی ہے وہ ہم بینک لے کے جاتے شاپر میں لے کے جاتے ہیں جیبو میں لے کے جاتے ہیں تو وہ بندہ وہ آن سیف محصوص کرتے ہیں دیکیٹی کی بھی چانسز ہیں ہاں دیکیٹی کا بھی چانسز ہے لیکن یہ ڈیجیٹل جو کرنسی ہے یہ کمپیوٹرائز کرنسی ہوتا ہے تو ناظرین کے دماغ میں ایک یہ سوال بھی گم رہا ہے کہ کیا یہ ڈیجیٹل کرنسی بھی جو عام سا جو ہم دیکھتے ہیں نا کیا ہم نے تو وہی دیکھا ہے فیزیکل کرنسی دیکھتے جیسے نوٹ ہو گئے سکھے ہو گئے اسی طرح کام کرتے ہیں یا اس کا بیلیو کم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتا ہوں ہر چیز کے اپنے اپنی اپنے 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 دور کی حساب سے لیکن ڈیجیٹل کرنسی مارکٹ میں نئے آنے کی وجہ سے اس کی جو آفادیت ہیں ان سے کچھ زیادہ ہے اس کے مختلف کرنسی ہیں جیسے کہ بیٹھ کوئن وہاں آگے لیٹھئیم اور اس ایک سیڈر ایک سیڈر ایک سیڈر ان کی اپنی 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 اپنے اپنے اور یہ کی ڈیجیٹل کرنسی کا دیکھا جائے تو پھر اس کرنسی کے کمپیرٹیو لیبری دیکھا جائے تو پھر دونوں کا مقصد ایک ہی ہے ایکسچینج آف چینگ ہمارکٹ میں بہت سارے ڈیجٹل کرنسی آئی ہوئے ہیں اور چند کرنسی انہوں نے لانچ کیے مرکیٹ میں اور کچھ کرنسی ابھی اپنے لانچنگ کے مراحل تے کر رہے ہیں اچھا یہ بیٹس کوئن کے بارے میں توڑا بات کرتے ہیں کیونکہ لوگ کافی جانتے ہیں جانتی اس لیے کہ یہ بیٹس کوئن آج کل پوری دنیا میں ایک بہت زیادہ بڑے پائمانے بڑے ٹرین پر ہو رہے ہیں ان کا آج کل اگر آپ ایک بیٹس کوئن کا قیمت پاکستانی ریپے دیکھ لے تو وہ چھون سٹھ لاکھ ہیں تو یہ بیٹس کوئن کا اپتتاہ کیسے ہوئی کس طرح آیا لوگ سٹارٹ میں کس طرح سوچ رہے تھے اس کے بارے میں اور کن لوگوں نے اس کو سیریس لیا اور آج وہ لوگ کہاں پہ ہے جو لوگ ٹیکنالوجی کو سمجھتے تھے ہیں انہوں نے اس چیز کا فل ایڈونٹیش لیا جو دور اندیش لوگ تھے انہوں نے اس کا ایڈونٹیش لیا یہ بیٹس کوئن کا دیکھا جائے تو پھر تقریباً یہ دو آزار آٹ کے نو کے قریب انہوں نے یہ دانچ کیا تھا اور اس وقت وہ لوگوں کو فری میں پروائیڈ کر لے تھے تو لوگوں کو کچھ آئیڈیا نہیں تا یار یہ کیا آگیاں مارگو تو روایتی ترکے سے ایک فیسیکل کرنسی دیکھی تھی بلکو نا وہ دیکھی ہو دیکھی ہو دیکھی یہ کرنسی نہیں دیکھی ہو دیکھی تو پھر وہ نے اس کو سیریس نہیں لیا لیکن کچھ دور اندیش جو ٹیکنولوجی کو جانتے تھے جن کو پتا تھا کہ مستقبل میں اس کی امپورٹنس ہوگی انہوں نے وہاں سے وہ کرنسی کا ایڈونٹیش لیتے ہوئے اپنی مائننگ اپنی ارنیک سٹارٹ کر لی اور آج وہ کلوروں میں کھیل رہے ہیں اور جس جس جن لوگوں نے اس دور میں کرنسی نہیں خریدات اس کے اوپر کام نہیں کیا تو اس کے ارنیک سٹارٹ نہیں کیا تھا اس کے اوپر مائننگ نہیں کیا تھا وہ آج پچھتا رہے اور اپنے اسی جو کرنسی ہے ان کے عوض وہ ڈیجیٹل کرنسی کو لے رہے ہیں اس کرنسی کے بدلے لے رہے ہیں وہ بھی ڈیجیٹل درکیے میں آگئے لیکن دیر سے آگئے ہیں دیر سے آگے وہ انویسمنٹ کر کے آ رہے ہیں وہ لوگ جو ابتداء میں انہوں نے فی میں دیا تو وہ لوگ آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں کروڑے میں کھیل رہے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ آج کل اگر آپ مرکیٹ دیکھ لیں جس طرح دنیا بڑھ رہی ہے وہ ایک دیجٹل دنیا ہے ٹھیک ہے وہ فیزیکل جو کام تھا جس طرح پہلے فیزیکل لوگ ملتے تھے پھر ایک دوسرے کمیونکیشن کرتے تھے آپ پھر موبائل آگئے پھر اس طرح کرنسی تھا پہلے جس طرح نائیم نے بات کی کہ ایک چیز میرے پاس اناج ہے آپ کے پاس پلے وہ ایک دوسرے کو سے ایک چینج کرتے تھے میں آپ کو اناج دیتا آپ پل دیتے جو چیز مجھے ضرورت ہو جو چیز دوسرے کو ضرورت ہو ایک چینج ہوتی تھے پھر ایک طرح نوڑ کا دور آگیا جو آس تک چل رہا ہے ایک ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں لیکن اگر تھوڑے کچھ سال اگر آپ پیچھے چلے جائے تو ایک ڈیجٹل کرنسی مرکیٹ میں آئیے جو آج کل بہت ٹرینڈ پہ جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں وہ بہت زیادہ اہمیات کے حامل ہوں گی کیونکہ یہ ایک سیف کرن کرنسی ہے کمپیٹرائز کرنسی ہے آن لائن آپ ایکسچینج کرتے ہو اور اس کا جو ریٹ ہے جو ویلی ہو وہ سیم ٹو سیم ہے جس طرح ہمارے جیب میں ایک نوڈ کا ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی سیم ٹو سیم ہے تو انسلا نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پیر ملیں گے ایک ڈیجٹل کرنسی کے نیو ایپس کے بارے میں بات کریں گے جس کو پائی کہتے ہیں تب تک ہمیں اجازت دے و سلام